سولومن ڈیوڈ آئے وہ بھی ہے لیکن وہ بعد میں سب سے پہلے وہ یہاں الیکٹ ہوئے تھے اہزے ممبر یہودی کراچی میٹس پلٹی میں تو اسی کے نام سے ایک سکول بھی ہے جس کا پورا پیسہ اس نے دیا تھا ابراہیم روبن نے اس وقت لالوکیٹ جیسے لیاکات آباد کہتے ہیں حاجی مرید گھوٹ میں اسی نام پہ اب تک کوئی سکول چل رہا ہے رومانہ حسین نے اپنی کتاب کراچی والا میں زیویہ اپسٹین بینجمن کی کہانی انہی کی زوانی لکھی ہے زیویہ کہتی ہیں کہ وہ کراچی میں پیدا ہوئی تھی ان کے والدین بھی بنی اسرائیل تھے اور وہ بھی کراچی ہی میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد ایرن سسون بینجمن کراچی بندرگاہ کے ڈپٹی میکینیکل انجینئر تھے یہ لوگ منوڑا کے جزیرے پر ایک بڑے سے گھر میں رہا کرتے تھے زیویہ اور ان کی چھوٹی بہنوں نے کراچی کی گرائمر سکول سے تعلیم حاصل کی زیویہ نے خواتین کے سینٹرل گورمنٹ کالج سے بی اے کیا جامعہ کراچی سے ایم اے کیا اور سندھ مسلم لوگ کالج سے قانون کی ڈگری حاصل کی زیویہ کہتی ہیں کہ انہیں کراچی میں گزارا ان کا بچپن اور بکیہ زندگی بہت پسند تھی اور وہ اسے دل سے یاد کرتی ہیں کراچی اور یونیورسٹی میں ان کے بہت سے دوست تھے جو کہ یہودی نہیں تھے ان کی زندگی کے مختلف رخ تھے یہودی تہواروں کے لئے یہودی دوست اور سکول کالج یونیورسٹی میں دوسرے اس وقت جتنے بھی کمیونٹیاں بھی کراچی میں وہ سب ایک ساتھ رہتی تھے کوئی ان کے بیچ میں کوئی جگڑا نہیں تھا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی یہودیوں پارسیوں گوانوں مسلمانوں وہ سب ایک ساتھ رہتے تھے یہاں پر اس کراچی میں اور آپ دیکھیں گے راجہ محمود صاحب جب یہاں آتے ہیں انیس سو گیارہ میں تو سب سے زیادہ اس پر پھول جو پرسائے گئے تھے یہودیوں کے اس عبادتگاہ کے قریب جاؤں جب سے وہ بگی سے یہاں گزر رہے تھے تو سب سے زیادہ ان کا بڑا استقوال کراچی میں یہودیوں نے کیا تھا کراچی کے یہودیوں کے بارے میں رومانہ حسین کراچی والا میں لکھتی ہیں کہ یہودی برادری آج کراچی میں نہیں لیکن ان کی یادگار جڑے یہاں موجود ہیں اور انہوں نے کراچی میں ایسی عمارتیں بنائی کہ جس پر ہر کراچی والے کو فخر ہونا چاہیے اس میں ایک عمارت جس میں وہ ان کے نشان بھی بنے ہوئے ہیں وہ ہے فری میسن آل کی عمارت جس میں اب جو ہے وائلڈ آئیف والوں کا دفتر قائم ہے اس میں اب بھی ان کے وہ آثار موجود ہیں وہ جو یہودیوں کا ایک مقصود سے سٹار کا نشان ہوتا ہے وہ بھی لگا ہوا ہے ان میں جو ناموں کی تختیاں لگی ہوئی ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں تو ایسا چون کی تعداد بہت کم تھی اس طرح نہیں ہے کہ ان کا کوئی فن تعمیر کوئی الگ سے تھا یا مقصود کوئی فن تعمیر تھا اس طرح ہی کوئی چیزیں نہیں تھی لیکن یہ فری میسن آل کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے میری ویڈا ٹاور ہے اس میں سٹار آف ڈیویٹ کا مجھے ایک سٹار بنا ہوا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سٹار آف ڈیویٹ کا عقص ہے لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے وہ اسٹار آف ڈیویٹ سے قدر مختلف ہے اور اس کا یہودیوں کے اسٹار آف ڈیویٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ فری میسن آل میں یہودی بھی ہوتے تھے اور فری میسن تنظیم جوتی اس میں یہودی بھی تھے مسلمان بھی تھے عیسائی بھی ہوتے تھے وہ عمرہ کی ایک اکھٹ ہوتا تھا اور وہ لوگ وہاں بیٹھتے تھے اور جاتے تھے اور گپ شپ لگاتے تھے تو یہ ایک آخری عمارت یہ میرا خیال ہے کہ بچ گئی ہے لیکن کراچی میں ایک آرکیڈٹ تھے سومک کے نام سے ان کا نام تھا محسوس سومک انہوں نے کراچی کے کچھ عمارتیں ڈیزائن کی ہیں مثلا یہ کہ جو قائد آدم کی ملکیت ایک عمارت تھی فلائک سٹاف ہاؤس جو قائد آدم نے ایٹین فورٹی سکس میں خریدی ہے اور اس سے پہلے یہاں پہ کراچی میں کور کمانڈر اس میں راہ کرتے تھے پی بی ایس اسکول جو ہے وہ ان کا ڈیزائن کیا ہوا ہے اور جو صدر میں ایمپریس مارکٹ کے پاس ایک پارسیوں کا تشکدہ ہے وہ بھی ان کا ڈیزائن کیا ہوا ہے لیکن ان کی جو عمارتیں ڈیزائن کی ہوئی ان ملتی ہیں وہ کوئی یہودی آرکیٹیکچر کی نمائندہ عمارتیں نہیں ہیں بس یہ ہے کہ ایک یہودی آرکیٹیکٹ نے ان کو ڈیزائن کیا ہے ڈاکٹر شلوہ ویل کہتی ہیں کہ کراچی میں یہودی تعداد میں بہت کم لیکن عالی عہدوں پر فائز تھے کراچی مینسپل کارپریشن میں پہلا یہودی کانسلر انیس سو چالیس کی دہائی میں منتخب ہوا یہودی یہاں گھل مل کر رہتے تھے اور انیس سو ارتالیس میں اسرائیل کا قیام سے پہلے تک ان سے یہاں کے لوگ محبت کرتے تھے اور پھر انیس سو سرسٹھ میں چھے روزہ جنگ کے بعد مزید مسائل پیدا ہو گئے تقسیم ہند کے بعد بہت سے پاکستانی یہودی اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان تھے اور دوسرے پاکستانی بھارتیوں کی طرح ممبئی جلے گئے اور ان میں سے بہت سے بلاخر اسرائیل میں آباد ہو گئے بہت کم نے پاکستان میں رکے رہنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت تک انہیں تنگ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا وہ غیر محفوظ تھے تقسیم ہند کے بعد کئی غیر ملکی اقلیتوں پہ حملہ کیا گیا اور اس کے بعد اگلا بڑا واقعہ انیس سو سٹھ سٹھ میں ہونے والی دی سکس دے وار تھی جب اسرائیل نے جنگ میں کامیابی حاصل کی اور کئی جگہوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور پھر کراچی میں بچ جانے والی بہت ہی چھوٹی یہودی برادری کے لیے حالات بہت خوفناک ہو گئے ڈاکٹر شلوویل کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں برطانیہ نے یہودیوں کو یہاں سے نکالا اور ان سے کہا کہ آپ لندن میں رکنا چاہیں گے یا تلویف جانا چاہیں گے ان کا کہنا تھا کہ وہ سٹھ کی دیہائی میں پاکستانی یہودیوں کے ساتھ رہی ہیں وہ مراتھی جانتے تھے کیونکہ ان کا تعلق ممبئی سے تھا وہ پاکستان انگریزوں کے ساتھ گئے تھے اور ان میں سے کئی ریلوے کے لیے کام کرتے تھے انہوں نے اردو بھی سیکھی اور انگریزی بھی اور پھر اسرائیل میں ہیبرو بھی ڈاکٹر شلوویل کے مطابق کراچی کے یہودیوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے اسرائیل کے قیام میں آتے ہی فوری طور پر سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں ان کے ساتھ کچھ برا ہوگا کراچی کے یہودیوں کو اسرائیل نقل مکانی کرنے کے بعد وہاں آباد ہونے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر شلوویل نے کہا کہ انہیں بھی انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا جن کا سامنا کسی بھی مہاجر کو کرنا پڑتا ہے لیکن ان مسائل میں اضافہ اس وجہ سے ہوا کہ کراچی سے آئے یہودی شائستہ جبکہ اسرائیلی بہت ہی جارحانہ تھے کراچی کے یہودیوں کے بارے میں ڈاکٹر شلوویل نے یہ بھی بتایا کہ جب صدیوں پہلے پانی کا جہاز ساحل سے ٹکرانے پر یہودی اس علاقے میں آئے تھے تو ایک مدت تک وہ دنیا کے یہودیوں سے کٹے رہے اور بعد میں مغرب نے انہیں دریافت کیا اور انہیں عالمی یہودی برادری کا حصہ بنایا کراچی کے یہودیوں کے بارے میں ڈاکٹر شلوویل نے یہ قابل ذکر بات بھی بتائی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے دوسرے حصوں میں رہنے والے یہودیوں سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور ان سے بہتر سماجی حیثیت رکھتے ہیں